اللہ نے انسان کے اندر اپنی روح پھوکی ہے اور اللہ کی پھوک کا اثر ہے کہ ہماری فطرت جو ہے اللہ نے ہماری فطرت کو خیر کی طرف چلنے والا بنایا ہے ہماری فطرت میں خیر رکھی ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارے اندر خیر کے لیے ایک فطری لپک موجود ہے حق کی قبولیت کے لیے ایک فطری یعنی جب ہم حق کو قبول کرتے ہیں تو اندر سے ایک سکون حاصل کرتے ہیں اندر سے اتمنان حاصل کرتے ہیں ہم سب کی اللہ نے فطرت ایسی بنائی ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ڈسٹرب ہو جاتے ہیں جب نیکی کرتے ہیں تو مطلب بہت ہی راحت محسوس کرتے ہیں بہت ہی سکون محسوس کرتے ہیں کسی انسان کو ستانے کے نتیجے میں ہم بھی چین سے نہیں بیٹھ پاتے اور کسی انسان کی مدد کرنے کے نتیجے میں ہمیں بڑا سکون ملتا ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی میری فطرت کے اندر خدا نے رکھی ہے اور ہماری فطرت کو خدا نے بہت ہی اچھا بنایا ہے بڑا ہی زبردست بنایا ہے خدا نے اور یہ جو بات ہے کہ ہماری روحوں کو اللہ نے جب انسان کو خدا پیدا کرتا ہے ہر بچے کو خدا اپنی پہچان کروا کے اس دنیا میں بھیجتا ہے تو جب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بچوں کو خدا کا تعرف کیسے کروایا جائے تو اس کے جواب میں پہلی بات یہ ہے کہ ہر بچے کو جناب خدا کا تعرف ہوتا ہے ہر انسان کو خدا کا تعرف ہوتا ہے اس بات کا شکر ادا کیجئے اللہ کا شکر ادا کیجئے اور کیا کمال ہے الحمدللہ کہ ہم سب کو ہماری روحوں نے اللہ کی پہچان انہیں کروا کے بھیجا گیا یعنی قرآن میں اس بات پر بالکل واضح اشارہ ہے کہ یعنی اللہ نے پوچھا الستو بربکم اور پھر ہماری روحوں سے سوال کیا گیا اور پھر ہماری روحوں نے کہا قالو بلا جی ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں تو ہماری روحوں کو اللہ نے اپنی پہچان کروای ہے ہمارے اندر اللہ نے ایک فطرت رکھی ہے جو کی نیک فطرت ہے یعنی وہ بچہ جس کو کسی نے کچھ بھی نہیں پڑھایا ہو اسے یہ بات کیسے معلوم ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے تو اس کی فطرت جو ہے اللہ نے اس کی فطرت کے اندر یہ بات رکھی ہے ہر بچہ یعنی ظلم کو ناپسند کرے گا اور اس کے پر بڑی تحقیقات ہوئی ہیں اس وقت دنیا میں اس کے پر بڑے ایکسپیرمنٹس ہوئے ہیں کہ دو مہینے کے بچے کے سامنے کوئی غلط کام کیا جائے کسی کو مارا پیٹا جائے اور دو مہینے کے بچے کے سامنے کوئی اچھا کام کیا جائے کسی کو پیار کیا جائے کوئی اچھا عمل کیا جائے کسی مسکر آیا جائے تو جب اس کے سامنے برا عمل کیا جاتا ہے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے اس کے سامنے کیا جا رہا ہے صرف وہ دیکھ رہا ہے اور دو مہینے کے بچے کے سامنے کوئی اچھا عمل کیا جاتا ہے تو وہ بہت مطمئن ہو جاتا ہے بہت خوش ہو جاتا ہے بڑی راحت اس کے چہرے سے نظر آتی ہے بڑا اتمنان اس کے چہرے پر نظر آتا ہے تو یہ دو مہینے کے بچے کو کس نے سکھایا کہ یہ والا عمل جو ہے وہ غلط ہے اور یہ والا عمل جو ہے وہ اچھا ہے کس نے سکھایا یہ خدا کی کبریائی کا ایک مظہر ہے ہمارے وجود کے اندر خدا کی یعنی اللہ نے ہمارے اندر جو فطرت رکھی ہے یہ ہمیں نیکی پر اکسانے کے لیے خیر پر چلانے کے لیے پہلے انتظام کا نام ہے ہماری فطرت تو یہ بات کرنی اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم اس حقیقت کو نظر انداز کر دیں گے اور ہم یہ سوچیں گے کہ اچھا بچوں کے اندر تو کوئی مجھے تو اس کو بہار سے اس کے اندر مذہب تھوسنا ہے مجھے تو اس کے اندر انہیں تو خدا کا کچھ پتا ہی نہیں ہے اور مذہب کا بھی کچھ نہیں پتا اور کوئی خیر بھی ان کے اندر نہیں ہے میں نے بہار سے ان کے اندر ڈالنی ہے تو جناب ایسا نہیں ہے اللہ نے ان کو بہت سبردست بنایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے آپ سب واقف ہیں اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یعنی وہ دین پر پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کے والدین ہیں جو اسے عیسائی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں یا کچھ اور بناتے ہیں تو یہ جو اچھا اس حدیث کے الفاظ پر قور کیجئے گا اس کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ اس کے والدین اسے مسلمان بناتے ہیں یہ بات نہیں ہے اس کے اندر اس کے اندر دوسرے مذہب کا ذکر ہے کہ اس کے والدین اسے یہ 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 بناتے ہیں یہ کی نہیں کہا گیا ہے کہ اس کے والدین اسے مسلمان بناتے ہیں آپ اس حدیث پر قور کیجئے گا یہ اس لیے نہیں کہا گیا کیونکہ وہ مسلمان تو پہلے سے ہوتا ہے نا بھائی یعنی آج کسی یہودی فیملی کے گھر میں بھی آج صبح جو بچہ بارن ہوا ہے اللہ کی مہربانی سے وہ مسلمان پیدا ہوا ہے اب اس کے والدین ہیں جو اسے کسی اور طرف لے کے جائیں گے وہ ان کا معاملہ ہے اللہ نے تو اپنے بندوں پر بڑا رحم فرمایا ہے اللہ نے اپنے بندوں پر کیا فضل فرمایا ہے میں آخر میں جب اپنی گفتو کو ختم کروں گا تو اس طرف دوبارہ اسی پوائنٹ کی طرف آؤں گا انشاءاللہ لیکن اللہ نے بڑا فضل فرمایا ہے کہ اس نے اپنے ہر بندے کو مسلمان پیدا کیا ہے اور اپنی پہچان کروا کے پیدا کیا ہے اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا اب اس میں ایک اور بات ہے کہ جب اللہ نے اپنے ہر بندے کو اپنی پہچان کروای ہے تو پھر ہم بغاوت کیوں کرتے ہیں پھر ہمارے ساتھ دوسرے مسائل کیوں ہوتے ہیں پھر ہم اللہ کا انکار کیوں کرتے ہیں یہ سارے سوالات اب پیدا ہو سکتے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہم کیوں کرتے ہیں دیکھئے کسی بچے کی فطرت جو ہے جب ہم اس کے ساتھ اس کی سیلف ریسپیکٹ نہیں کرتے جب ہم اس کی بے عزت ہی کرتے ہیں اس کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھ پاتے تو وہ اپنی فطرت سے بغاوت پہ مجبور ہوتا ہے جب ہم اس کے ساتھ ایک اچھا تعلق نہیں بنا پاتے تو اس کی بنیادی وجودی ضروریات پوری نہیں ہوتی یعنی بڑا گہرا کسی اچھے انسان سے گہرا تعلق اس کی وجودی ضرورت ہے اب یعنی اللہ نے اس انسان کو جس طرح پروگرام کیا تھا اس پروگرامنگ سے وہ ہٹتا کیسے ڈیویئٹ کیسے کرتا ہے آپ اس کی انسلٹ کریں اس کی عزت نفس کا کہہ لیجئے اس کی عزت نفس پہ اٹیک کریں اس کی بے عزت ہی کریں تو اسلام جس چیز کی اسی وجہ سے بہت ہی ایکسٹرا سینسٹیو ہے اسلام جس چیز کے معاملے میں وہ ہے کہ مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کی عزت نفس محفوظ رہے اس معاملے میں اس لیے اتنا ایکسٹرا سینسٹیو ہے کیونکہ اگر ہم یہ تقاضی نہیں نبھا پائیں گے تو ہر انسان کو اس کی فطرت سے بغاوت پر مجبور کر دیں گے یعنی انسان اپنی فطرت کے اگینسٹ اللہ نے انسان کو اختیار عطا کیا یعنی ٹھیک ہے وہ اپنی فطرت کے اثر سے اپنے آپ کو آزاد تو نہیں کر سکتا لیکن اللہ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی فطرت کے خلاف بھی بغاوت کی حرکتیں شروع کر دیں اور اس کے مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہے بہت سے انسانوں کو اگر میں آپ سے سوال کروں آپ نے کسی ایسے انسان کو دیکھا ہے جو اپنے آپ کو سیلف حام پہنچاتا ہے اپنے ہاتھ کٹ لیا اپنی وینز کٹ لیں اپنے آپ کو بہت ہی تکلیف دی تو یہ جو چیز ہے مطلب اللہ نے اس کی فطرت میں رحم رکھا ہے اس کی فطرت ہے رحم لیکن وہ ظلم کو کیوں پسند کر رہا ہے اس لیے کہ وہ اپنی فطرت سے بغاوت کر رہا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ انسان بھی یعنی یہ بھی ایک پورا موضوع ہے وہ انسان بھی جو اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے وہ اپنے محبوب پہ ظلم نہیں کرے گا وہ کسی اور پہ وہ ہو سکتا ہے لیکن یا کم از کم وہ اتنا ضرور کرے گا کہ وہ ظلم کو ظلم کہے وہ ظلم کو اچھا نہیں کہے گا اگر اس سے کہا جائے کہ ظلم اچھی چیز ہے تو وہ اس بات کو سمجھے گا تو یہ پوری اور اپنی زندگی میں بڑا حصہ وہ اس کو گرا سمجھتے ہوئے گزارا ہے لیکن اب وہ اس ظلم پہ مجبور ہوا ہے تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے اس کے کئی فیکٹرز ہیں تو پہلی بات میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر خیر اور نیکی پہ چلنے کی جو بنیاد ہے اس کا نام ہے فطرت اور فطرت سے ہم بغاوت کیسے کرتے ہیں اس کی چار پانچ ریزنز ہیں وہ میں ارز کر دیتا ہوں پہلی ریزن یہ ہے کہ انسان کی عزت نفس پامال کی گئی ہے دوسری ریزن یہ ہے کہ اس کو گہرا اور لونگ اور ایک اعتماد کرنے والا تعلق اسے نصیب نہیں ہو سکا ہے اس کے اندر محبت کی بھوک ہے اس کے اندر تعلق کی بھوک ہے اگر تعلق اور محبت کی بھوک جائز طریقے سے پوری نہ ہو سکے تو انسان کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے دوسری پہلی بات میں نے یہ ارز کی کہ اگر اس کی بہزت ہی کی جائے گی تو اس کے اندر ایک پریشانی شروع ہوگی خرابی پیدا ہوگی پھر اس کی تعلق اور محبت کی بھوک جائز طریقے سے پوری نہیں ہوئی جو کہ والدین کو پوری کرنی ہے اور فیملی کے اندر پوری ہو سکتی ہے تو اس کے اندر پھر پرابلمز پیدا ہوتے ہیں پھر تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر وہ بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر اپنی خواہشات نفس کو فالو کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے وہ اس کو یعنی جس ایج میں اس کو نورِ ہدایت سے جڑ جانا چاہیے تھا جس ایج میں اس کو اپنی زندگی کا صحیح ٹریک پہچان لینا چاہیے تھا اور اپنی لائف کے گول سیٹ کر لینے چاہیے تھے اس سے پہلے بجائے اس کے کہ یہ کام ہوتا وہ اپنی خواہشات نفس کا غلام بن گیا ہے تو یہ تیسرا مسئلہ ہے جب انسان اپنی خواہشات نفس کو فالو کرتا ہے تو پھر وہ اپنی فطرت سے کہہ لیجیے اپنی فطرت سے دور نکل جاتا ہے یعنی بہرحال فطرت اپنی جگہ موجود ہوتی ہے لیکن وہ اگینسٹ دا فطرت ورک کرنا شروع کر دیتا ہے یہ تیسرا مسئلہ ہے چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ وہ غیر فطری زندگی گزارتا ہے یعنی اس کی زندگی فطرت سے جسے ہم نیچر کہتے ہیں اس سے بلکل کٹی ہوئی زندگی ہوتی ہے اور اس کے بھی اثرات اس کی اپنی فطرت پر پڑتے ہیں ظاہر اسی بات ہے ایک بلکل غیر فطری روٹین ہے پوری رات جاگتا ہے پورا دن سوتا ہے یا سات آٹھ گھنٹے سونے کی ضرورت ہے اس کی جو کہ فطری ضرورت ہے وہ تین گھنٹے سوتا ہے یا اس کی یا تازی ہوا میں اور ایک اوپن ائر میں جانا اور انسانوں سے ملنا اور کھیلنا کودنا اور اوپن ائر میں نیچر میں وقت گزارنا یہ اس کی فطری نیڈ ہے لیکن وہ اس سے ٹوٹل ڈسکنیکٹڈ ہے مطلب وہ ہفتوں ہو جاتے ہیں اس کو ایک 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 ایسے ایک ایسے بلڈنگ سے باہر نکلے ہوئے یعنی آسمان کو دیکھے ہوئے پودوں کو دیکھے ہوئے اسے برسوں اسے ہفتوں ہو جاتے ہیں تو یہ اس کا ایک کمپلیٹ ڈسکنیکٹ ہے اسی طرح اس کے اندر اگر کبر پیدا ہو جائے اس کے اندر اگر تاثب پیدا ہو جائے تو یہ بھی وہ پرابلم ہے جس سے اس کے اندر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں پھر وہ اپنی فطرت کو فالو نہیں کرتا یہ کچھ موٹے موٹے مسائل ہیں جس سے وہ اس کی فطرت جو ہے یعنی اللہ نے جو اس کے اندر پروگرام رکھا تھا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس پروگرام کے اندر آپ نے ایک رخنا ڈال دیا ہے یعنی جو انسٹالیشن اللہ نے اس کے اندر کر رکھی تھی آپ نے اس کو متاثر کرنے کا ایک انیجمنٹ پیدا کر لیا اور یہ اس کے نتیجے میں بہرحال آپ اس سے دور نکلتے ہیں موسیقی